اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بھائی کا میسیج ہے کہ 220 وولٹ 220 سے 12 وولٹ 10 امپیر پاور سپلائی اور آگے بات آتی ہے سر ہائی وولٹی پاور سپلائی 2000 وات کی پاور سپلائی اس کا بتائیں یہ بھائی نے کہا ہے زیڈ سی وی ایس اور زیڈ سی ایس 0 وولٹ سوچنگ اور 0 کنٹ سوچنگ کی دیٹیل بھی ویڈیو چلیں یہ تو ایک سیبرٹ سبجیکٹ ہے آگے بھائی نے اپریشن اپری فائر کی بات کی اس طرح سے آپ کی جو ویڈیوز آتی ہیں بہت زیادہ یعنی ابھی تک میرے پاس ابھی تو لسٹ بنا بنا کے بھی میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس پہ میں اتنی لسٹ میں کہا کہا لکھتا جاؤں تو مجھے ویڈس اپ میسیج بھی آپ لوگ کے آتے ہیں اور میں انتہائی معذرت خواہ کہ میں ان کو ریپلائی نہیں کر سکتا اتنے مجھے میسیج آتے ہیں تو اس لئے معذرت بھائی کہ اگر کسی کو جواب ٹائم لی نہیں ملتا میں کوشش تو کرتا ہوں ٹائم ٹو ٹائم جواب دیتا رہوں لیکن ابھی کومنٹس آپ کے نہ پڑھوں تو آپ نراز ہوتے ہیں ویڈس اپ کا جواب نہ دوں ابھی میرے دو چینل ہیں انگلیش انور دوں اور میرا آفس ٹائم بھی ہے اور تھوڑا سا کچھ تھوڑے سے اور ایشو ہیں جس کی وجہ سے مجھے ابھی آج کل کافی دنوں سے میں صرف آفس نہیں جا رہا ہوں میں صرف اپنی اسی کمپیوٹر پہ ہی آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں تو ان سب بھائیوں سے جن کی دل آزاری ہو رہی ہے یا ہوئی ہو کہ جن کو میں نے جواب نہیں دیا جواب نہیں دے پا رہا جن کے کومنٹس میں ریپلائی نہیں کر پا رہا تو ان سے میں دلی معذرت چاہوں گا اور ان کے میں جواب دوں گا لیکن ابھی تھوڑا سا ٹائم نینج کرنے کے لیے میرے لئے یہ بہت مشکل ہو رہا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کہ چلے بات کرتے ہیں بھائی رہی یہ ڈیزائن مانگے ہیں بارہ وولٹ دس ایمپیر دو ہزار وات آپ کو کوئی بھی اس طرح کا ڈیزائن چاہیے آپ کو ایک تو طریقہ کا ہوتا ہے کہ آپ سیدھے گوگل پہ چلیں گے اور گوگل پر جا کر بارہ وولٹ دس ایمپیر پاورس پلائی یہ دیکھیں اس کے آپ کوئی بھی سرکٹ اس طرح یہاں پہ لکھ لیں یہ سرکٹ ڈیزائن یہاں پہ آپ لکھ لیں گے سرکٹ تو اس طرح کے آپ کو مختلف مل جائے گے سرکٹ ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ آپ جس کو بھی کھولیں گے بارہ وولٹ دس ایمپیر کی سوچنگ پاورس پلائی یہ چاہیے تو پاورس پلائی 33.com سے آپ کو اس کی یہ ڈائیگرام اس طرح مل جائے گی اور کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں لیکن اس میں کچھ آپ اثنٹک نہیں ہوتے کہ یہ پاورس پلائی واقعی کام کرے گی نہیں کرے گی اس میں کچھ ایرر ہوں گے یہ پنٹریسٹ پہ یہ 3843 کی بارہ وولٹ دس ایمپیر کی یہ سپلائی پڑی ہے تو یہ چیزیں آپ اٹھا سکتے ہیں وہاں سے ایک تو یہ ٹھیکہ کار ہے اور دوسرا ایک پیٹنٹ جو ریفرنس ڈیزائن ہے تی ای ڈاٹ کام سے وہاں پہ دیکھ لیں میں کسی سائٹ کو پرموٹ نہیں کرتا میں جسٹ آپ کو ایک آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے آئیڈیا دے سکتے ہیں پاور مینجمنٹ میں جائیں پروڈکٹ میں جانے کے بعد پاور مینجمنٹ ریفرنس ڈیزائن یہاں سے یہ آپ کو کمپنی دیتی ہے کمپنی کہتی ہے کہ یہ ڈیزائن انہوں نے ساتھ میں ٹیسٹ ریپورٹ اور ہر چیز اور پوری اس کی اتھنٹیکیشن ہوتی ہے کہ یہ چیز یہاں پر آپ لیٹ سائیڈ میں آجیں اور یہاں پر آپ کو وولٹیج مینیمم کم سے کم وولٹیج آپ نے کتنے رکھنے ہیں یہاں پر آپ انپوٹ وولٹیج دے دیں کہ انپوٹ مینیمم آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایٹی فائی وولٹ رکھنے ایٹی فائی وناربل ہوتا ہے اچھا میکسیمم یعنی آپ نے دو سو بیس کی کرنی ہے سپلائی ڈیزائن تو آپ دو سو بیس یا اس سے رکھنے چاہیے دو سو بیس لیمٹ رکھنے اپر لیمٹ یہ رکھنے اور کس طرح کی چاہیے ٹرانس فارمر والی چاہیے ہمیں آئیسولیٹڈ بارس چاہیے تو آئیسولیٹڈ کر دیں اگر آپ نے بک ریگولیٹر بنانے ہے تو پیرا تو ہم آئیسولیٹڈ کر دیں اور آؤپوٹ وولٹیج نومیل کتنے آپ کو وولٹیج چاہیے یہاں پر آپ لکھ دیں کہ مجھے مینیمم دس وولٹ دس جہاں تک چھ سات آٹھ وولٹ سات وولٹ کا ڈیزائن لیں اس میں آپ تھوڑی بہت چینینگ کریں گے اور کرنٹ بتا دیں اس کو آئی آؤٹ کتنی ہے مینیمم آپ سات وولٹ سے لے کے سات وولٹ یہاں وولٹیج تھوڑے سے بڑھا دیں نو وولٹ سے لے کے آپ کو یہ ڈیزائن مل گیا ہے یہاں اس میں آپ تھوڑی بہت چینینگ کریں گے یعنی اگر یہ دیکھیں تو یہ ہے ہاف بریج میں بھی یہاں پر آپ اسلیکٹ کر لینا ہے تکالوجی آپ کو لے ذرہ آر یہ فول بریج تو فول بریج بہت کاسٹلی ہوتی ہے اور کرنٹ زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو یہ نہیں چاہیے ہاف بریج میں آجیں ہاف بریج میں یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے آپ کو تھوڑا سا فلائی بیک دیکھ لیں تو فلائی بیک میں آپ چلے جائیں ہاف بریج فلائی بیک اس میں آپ چلے جائیں یہ دیکھیں تین سو چھتیس وارٹ ہے چوبیس وارٹ چودہ اپیر یہ دیکھیں یہ چوبیس وارٹ دا سی پیر ہاف بریج میں ہے اگر آپ ہاف بریج میں رکھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ میکنٹ آپ کے پاس اچھا بنتا ہے اور پاور سپلائی ریگولیٹر رہتی ہے اس کو اٹھانا چاہیں یہ جو بھی ڈیزائن آپ نے اٹھانا ہے اس کا ایک ریفرنس آپ کو مل جائے گا اور مکمل اس کی ساری کلکولیشن اور ہر چیز اس میں آپ کو مل جاتی ہے یہاں پہ دیکھیں تو چوبیس وارٹ سات ایمپیر ہے ہاف بریج ہے اور کوئی اس کے قریب ترین جو ہے میں آپ کو یہ دیکھیں یہ ہے بارہ وارٹ نو ایمپیر آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں ایف سی میں ہے اور اس کو آپ کر سکتے ہیں پچاسی سے لے کے دو سو پینسٹ وارٹ تک ہے یہ دیکھ لیں اس کو ایسے کلک کریں یہاں پر اور یہ ڈیزائن آگیا ویو ڈیزائن کر لیں یہاں سے جیسے ہی ویو ڈیزائن کریں گے تو یہاں سے آپ کو ڈیزائن کی وہ سارے پیرامیٹر یہاں پر بتا دیں گے اس کے سارے جو ریکوائرڈ فوٹ پرنٹ ہے وہ سارے مل جائیں گے اور یہاں پر اس کی ڈیزائن فائل آپ نکال لیں یہ والی یہ سکیمیٹک نکال لیں گے یہ اس کی آپ کو سکیمیٹک مل گئی ڈیاغرام مل گئی کہ آپ اس کو کیسے آپ یوز کر سکتے ہو یہ گربر فائل ہے اگر آپ نے پی سی بی پرنٹ کرنا ہے یہاں سے آپ ایزی لی لے لے اور پرنٹ کر لیں یہاں پر اس کے ٹیسٹ ریزلٹ ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا آپ کا ڈیزائن بنے گا اس ڈیزائن کو اس سارے کے سارے ٹیسٹ ریزلٹ کتنے وولٹ پر کتنی اس کی ایفیشنسی تھی اور کتنا اس کا تھرمو لیمج کیسا ہے وہ سارے کا سارا آپ کو یہ یہ ریفرنس ہوتا ہے اس ریفرنس کو مزید آپ آسانی سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کوئی اور ڈیزائن بھی اگر آپ دیکھ چاہیں بلفرض یہ اٹھائیس وولٹ گیارہ ایمپیر میں بک نان سنک ہے اور ہاف اپریج میں یہ لے لیں یہ آسولیٹر لیکن یہ ہائی وولٹ میں ہے یہ وارا دیکھ لیں دیزائن یہ پچیس وڑ تیرہ ایمپیر میں ہے یہ آسولیٹر ہے نوے سے لے دو سو چھو سٹھ وول تا کس کی انپٹ ہے اور یہ آپ کا ڈیزائن سوٹ کرے گا اس میں آپ کو سائز اور ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ فٹ آئے گی یہاں پہ آپ سکیمیٹک لے سکتے ہیں اس کی ساری پی سی لے آؤٹ اور یوزر گائیڈ سارا کچھ یہاں سے مل سکتے یہاں پر دیکھیں تو یہ سکیمیٹک ڈاؤنلوڈ کر لیں یہاں سکیمیٹک کہ اگر آپ اس طرح سے یوز کریں گے اس طرح سے ڈیزائن کریں گے تو آپ کا سرکر جو کامل کرے گا یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو یہ فائل سی ہو جائے گی اس کے بعد یہاں سے ڈیزائن ڈائی آئے گی تو گائیڈ کے اندر مکمل اس کی ٹیسٹ ریپورٹ اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوگی ہیں اور آپ کو اس کا مکمل ڈیٹا مل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ریزلٹ بنے گا یہ اس کا ویوشیپ آئے گی یہ اس کے چارٹ سے اور یہ تھرمل امیج آگیا کہ اس طرح جب آپ اس کو صحیح تجازے کرے گے تو کوئی چیز ہیٹ اپ نہیں ہو یہ ویوشیپ بھی آپ کو ساری اس کی مل جاتی ہیں یہ س ڈیزائن فائل اس کی گربر فائل جو ہیں پیسی پرنٹ کرمیں کے لیے آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں یہ 2000 وات کا جو انہوں نے کہا ہے تو 2000 وات میں آپ کوشش کریں کہ ہمیشہ ڈیزائن کو واتج میں دیکھیں اب یہ 6000 وات کا یہ دیکھیں یہ 2000 وات کا ہے 2000 وات میں یہ فل بریج میں فیس شفٹیڈ آپ یوز کر رہے یہ ٹپالوجی تو یہ 2000 وات کا اس میں ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ وولٹج اور کرنے کرنا صرف ٹرگ چینج کرنے یا وولٹج میں دیکھیں یہ 2000 وات میں یہ ڈیزائن ہے 300 چاہ سے لے کہ 420 وولٹ اور یہ 90 سے 250 پیس تو 2000 وات میں آپ نے یہ ڈیزائن لینا ہے اگر آپ کو اس سے لیچے 1000 وات میں بھی چاہیئے تو بھی اس ڈیزائن کو پورے پورا سرکٹ ری رینج کرنا بڑے اس میں ہوگا کیا کہ آپ کو موس فٹ چینج کرنی ہے سنبر چینج کرنے لیکن اگر آپ اس کو یوز کریں گے 2000 وات والے کو تو تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ ممولی سا خرچ کا تھوڑا سا فرق پڑے گا بہت مبولی سا فرق کرے گا لیکن آپ کی پاور سپلائی جو ہے وہ بلکل سبوت چلے گی اس میں ایرر نہیں آئے گا اگر آپ نے 2000 وات کا کونٹ نے اس کو سپیسی فائی کیا ہے کہ 2000 وات پہ یہ سرکٹ بلکل بہترین چلے گا اگر آپ اس کی جگہ پہ بغیر کلکولیشن کے کمپونٹ لگاتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو ویلیو نہیں دیتا جب اگر انجینئر کوئنٹ ویو سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو چیز کلکولیٹ کر لگائیں گے تب جا کہ آپ کا سرکٹ پر فنکشن کرے گا کیپیسٹر بلتا ہے آپ سکسٹی مایکرو فیرٹ آپ لگا دیتے ون تھاؤزن کا تو چاہیے آپ کو سکسٹی کی جگہ پہ سکسٹی ایٹ کو لگا سکتے لیکن اگر اگر سرکٹ اچھا کام کرے گا سرکٹ اچھا کام نہیں کرے گا سرکٹ پچھلے سرکٹ پہ بیک لوڈ ڈالے گا کیونکہ اس نے اپنا چارج ریپلینش کرنے کے لیے اس کو ٹائم چاہیے اس میں تھوڑے بہت وارٹ جو ہے آپ اس کو پپسیٹ کر سکتے ہیں اس میں کور سائز آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ 300 وارٹ والے کو ابھی ہوتا کیا ہے جب پاور سپلائی ڈیزائن کی جاتی ہے تو ورس پیش سوڑی میں ڈیزائن کی جاتی ہے کیسے کہ یہ 2000 وارٹ کا ہے تو یہ 90 وارٹ پہ 2000 وارٹ آپ نے لینے ہے تو یہ کبھی پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ایک ساتھا پاور سپلائی آپ کو 2000 وارٹ دے گی اگر 2000 وارٹ یہاں پہ لیں گے تو اس پہ کبھی فنکشن نہیں کرتے کیوں اس کے لیے آپ کو ٹپالوجی کا اور ڈیزائن پرامیٹرز کا خیال رکھنا پڑ ہے یعنی اگر 2000 وارٹ لینے ہیں اگر اس وولٹ پہ آپ جتنی بھی سوچنگ کروائیں گے فال جیسے ہی ہنڈر پرسنٹ سوچنگ کروائیں 90 وارٹ پہ لو پہ انپوٹ وولٹ رینج بڑھتی جائے گی آئی سی کا سوچنگ ٹائم کم ہوتا جائے گا اس کا ڈیوٹی سائیکل کم کرے گی کیوں اس نے وولٹ مینٹین کرنے آؤپٹ میں ابھی وولٹ مینٹین کرنے کے لیے جب یہ سوپلائی تقریبا 1500 وارٹ پہ مہنچ کیونکہ یہاں پہ آپ نے 2000 وارٹ لین یہ 90 وولٹ لیکن اگر 2000 وارٹ آپ 220 پہ لے گے تو پہ سپلائی کبھی کام پراپر نہیں کرے کیوں اس آئی سی کو اپنا ڈیوٹی سائیکل مینٹین کرنے میں دکھت آئی گی نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ پاور سپلائی فل وولٹج پہ میں جائے کیوں کہ جیسے ہی آن ہون کوشش کرے گی ہمارا ٹرانسفارمر اس کا فلکس بڑھے گا کیوں کہ اس وقت آپ وولٹج بڑھا رہے ہیں جب وولٹج بڑھاتے ہیں تو اس کے مگنیٹک ڈیزائن کے پیرامیٹرز تو لاؤسز آپ کے چار گناہ زیابہ ہو جاتے تو اس لیے کوشش کریں گئے اس کو دیکھ لیتے اس ڈیزائن کو پیرس لگانے سے یہ ہوتا ہے پاور فیکٹر کریکٹر آپ کی چینجز کو کمپنسیٹ کر لیتا ہے تو جب دوہزار وارٹ میں پاور سپلائی ڈیزائن کی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سن پیس کنٹرولر جس سرکٹ چلانا ہے تو آئی سی کو اپنا ڈیوٹی سائیکل بہت زیادہ ارجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ابھی اس سپلائی کو کیونکہ اس نے بہت زیادہ وارٹ جب آپ زیادہ وارٹ یوز کرتے ہیں وان تھاؤزر وارٹ ہے تو لازمی پی ایف سی یوز کر یہ ڈیزائن میں اس سے ہوتا ہے کہ آپ کی انپوٹ لائن مینٹین ہو جاتی ہے ابھی یہ 390 وارٹ دے 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 390 وارٹ اس جگہ پر مینٹین کر دے گا 400 وارٹ مینٹین کر دے گا تو جب یہ مینٹین ہو جائے گے تو آپ کے نیکس سوچر ہے اس کو بہت زیادہ اپنا ڈیوٹی سائیکل تو یہ میری رائے ہے کیونکہ خوشش ہی ہوتا ہے کہ ڈیزائن میں یہ بھی کرتے ہیں کہ خرچہ کم سے کم ہو لیکن خرچ کو کم کرنے کے لئے کبھی بھی کو اگنور نہ کی کی ایسا نہیں ہے کہ 220 وارٹ پہ تو 2000 وارٹ دے رہی ہے لیکن جیسے ہی وہ 90 وارٹ 400 وارٹ دے رہی ہو جائے وہ لوڈ کو ہی نہ چلائے تو کیا فائدہ اس سپلائی کے اس سے بہتر ہے کہ اس میں تھوڑا سا انویسٹ اور کریں تو وہ پاور سپلائی آپ کی پرفیکٹ ہو وہ اس والٹیج پہ بھی 2000 وارٹ دے اس والٹیج پہ بھی 2000 وارٹ دے تو امید کرتا ہوں دوستو میری رائے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند ہے تو لائک کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دوام یاد رکھیں گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ